اور مہنگائی کی ستائی عوام مزید کرز تلے آگئی کرزوں کا راہ گلاپنے والوں نے ایشیای ترقیاتی بینک سے بھی ادھار لے لیا اے بی ڈی نے ایک عرب تیس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت کرزوں کا راہ گلاپنے والوں نے مزید کرز لے لیا جس نے مہنگائی کی ستائی عوام کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا نئے پاکستان کی تشکیل کے نام پر حکومت نے ایشیای ترقیاتی بینک سے بھی ایک عرب تیس کروڑ ڈالر کا کرز لے لیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق پاکستان کے لیے کرز کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے دی گئی پاکستان کو خصوصی پالیسی کی بنیاد پر کرز کی رقم فوری طور پر ادا کی جائے گی علامیہ میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ کے وسط سے پیدا ہونے والی مالی خرابیوں کو استحقام دینے کے لیے کرز جاری کر رہے ہیں ای بی ڈی کے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پالیسی بیس کرز آئی ایم ایف کی سربراہی میں ملٹی ڈونر ریفارم پروگرام کا حصہ ہے اور پاکستان کو ایک ارب ڈالر فائنانسنگ کی ضرورت ہے اور سوس معیشت کی بحالی کے لیے یہ دیا گیا ہے جبکہ تیس کروڑ ڈالر توانائی کے شعبے میں گردشی کرزے کی ادائیگی کے لیے ہوں گے ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں معاشی استحقام کے لیے سپورٹ جاری رکھنے کے عظم کا ادھار کیا ہے پاکستان ای ڈی بی حکام کے درمیان اس حوالے سے معایدے پر نو دسمبر کو دستخط ہوں گے